داہر میں کلپ سنکیہ جو پاکستان افغانستان کے اندر ہے ان کو مل رہی ہے تو یہ جب سپریچے دمرم ہٹانے کی بات کرتے تو جنتا تو یہی سوال پوچھے گی بھئیہ مسلمان ووٹ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیوں کر رہے ہو مزفر کھان جی پردیب جی اس میں مسلمان ووٹ کو خالی خوش کرنے والی بات نہیں ہے بہت سارے فلاز ہیں سٹیزن شپ ایکٹ میں اور جو این آر سی ہے اس میں بہت سارے ڈیفیکٹس ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں دوسرا جو آج مدہ تھا ڈیبیٹ کا کہ انریبل پرائیم نیسٹر صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ واقعہ ہی ہیٹ سپیٹ کی ہٹ لائن میں آتی ہے کسی پردہان منتری سے ہم یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ وہ چودہ پرسنٹ جو پاپولیشن ہے مسلم کمیٹی کی ان کے خلاف یہ کہیں کہ سمپتی جو ہے وہ ایک میجارٹی کمیٹی سے جو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سے بیج میں مجھے بولنا اچھا نہیں لگتا میں نے کبھی بیج میں انٹرفیر نہیں کیا تو یہ کہنا کہ بھئی جو پچاسی پرسنٹ جن کی پاپولیشن ہے ان سے سمپتی کو چھین کے پندرہ پرسنٹ کو دے دے گا اور ان کے منگل ستر اور زیور دے دے گا یہ سرا سرا گلت ہے اور اسے آپ ایک نفت پھیلانا چاہتے ہیں جو غلط ہے رہا سوال سنیے سنیے پلیز میں نے پرائیم نیسٹر صاحب کی تقریر سنی ہے اس جمہوریت اتنے بڑی جو کہتے ہیں کہ ورلڈ کی لارجسٹ جمہوریت ہے لارجسٹ ڈیموکریسی آف تی ورلڈ کے پرائیم نیسٹر سے ہم یہ کبھی بھی نہیں سن سکتے نہ توقع کرتے تھے نہ سن سکتے تھے یہ آئین کے خلاف ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے آئین آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے آئین اجازت پلیز 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 پری بات سنن جی اے بائی پتھر پھیکنے والے ہم جگہ ہیں سنیں آپ ٹکڑے ٹکڑے آپ کر رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہیں کر رہا ہے اس ملت تو ہم بات رہے ہیں اس ملت تو بزدت کے نام پر آپ بات رہے ہیں وہ خلط ہے اور کنسٹیچوشنس کی اجازت نہیں دیتا ہے کنسٹیچوشنس کی اجازت نہیں دیتا ہے بائی آپ لوگوں نے کشمیر کی بھی دربادی کی ہے پورے ملکی بربادی کرنے والے ہیں پورے ملکی بربادی کرنے والے ہیں جب ملکی بربادی تب ہوئی تھی جب پتھر بازوں کو راجنیتک سنرکشن دیا جارہا تھا جب ملکی بربادی تب ہوئی تھی جب سینہ کے اوپر پتھر بے کے جاتے تھے جب ملکی بربادی تب ہوئی تھی جب بھارت کے جنڈے کے بجائے پاکستان کے جنڈے کو لہلانے کے لیے منوبر بڑھائے جاتا تھا جب وہ کشمیر کی اصلی بربادی تب ہوئی تھی جب سیپریٹیزم کے نام پہ وہاں پہ پاکستان پرستی چلتی تھی سمجھے آپ جمہو کشمیر میں میں راشترواد کے مدے پہ کوئی فنبٹ نہیں سنوں گا واقعی صاحب آپ کی راز نیتی چلتی رہے تو میری بھی بات آپ سن لیجئے میں آپ پہ جمہو کشمیر ہمارے دیش کے بارے میں کچھ بھی کرت نہیں سنوں گا تمہارے دیش نے ہمارا دیش ہے آپ کا بھی دیش ہے آپ کے لئے وہی سوچ تمہارا دیش جمہو کشمیر الگ ناغریک الگ سمبیدان الگ چیز یہی آپ نے پہلایا یہی آپ نے ستر سال پہلایا یہی آپ ستر سال پہلایا جو آپ کی دکان بند ہو گئی ہے یہی آپ نے دکان آپ کی بند ہو گئی یہی دکان آپ کی بند ہو گئی نا یہی دکان آپ کی بند ہو گئی یہی دکان آپ کی بند ہو گئی جس کے کالان آپ کو دکھت ہو گئی کیا تمہارا دیش والد کیا ہے یہ دیش 140 کروڑ دیشوازی ہوگا ہے آپ چاہتے ہو جمہو کشمیر کا یکتی آپ الگ سوچیں جمہو کشمیر کا یکتی الگ سوچیں ارے بھائی چھوڑیے ان چیزوں کو تم کیوں بی جی پی کی بات نہیں ہے آپ نے بولا جمہو کشمیر کے جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر کو آپ کی نہ تو نصیت کی ضرورت ہے جمہو کشمیر ہندستان کا حصہ ہے ہندستان کا حصہ رہے گا تو آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا اور جو طریقہ آپ نے اپنایا جمہو کشمیر کے لئے آپ نے نراز کی ہے آپ کے کہنے سے نہیں جمہو کشمیر بن جائے گا آپ گھنڈے کے زور سے جمہو کشمیر لنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملنے والا ملنے والا مطلب کیا ہے ملنے والا مطلب کیا ہے جمہو کشمیر ہمارا ہے کس سے لیں گے ہم پورا ہمارا ہے جمہو کشمیر والے بھارت کے دوسرے ناکری کو جمہو کشمیر والے بھارت کے دوسرے ناکری کو سے الگ نہیں ہے بھلے جمہو کشمی ہو پنجاب ہو کئی بھی ہو سب ایک ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا سوچ کیا الگ نہیں ہے یہی سوچ ہے ہم سب بھارت کے ناکری کوئی الگ نہیں ہے کسی کو الگ سٹیزنشپ کی بات نہیں ہے بھارتی سنبیدان ڈوائل سٹیزنشپ الاؤ نہیں کرتا ہے سمجھے آپ آپ تقریر کریں گے یا میں بولوں گا نہیں تو آپ جو اگر بولیں گے الگ الگ میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے کھڑا ہوں سمجھے آپ آپ سیپریٹس والی بات مت کریں میرے سامنے آپ چھوڑی آپ میں آہندہ کبھی آپ کے چینل پوستر مت کریں آپ میرے ساتھ جمہو کشمیر کے مدے پر جو کرنا کریں کوئی ادھر بات دوسری بات کر کے اکی کو نیوان جی کسی کے باپ کا نہیں ہے جمہو کشمیر کسی کے باپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں سن لیجے ہندوستان کہی ہے آپ الگ سے مت رہیے موسیقی موسیقی موسیقی